حسبی ربی جلاللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جلاللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپکے چھپکے پڑتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپکے چھپکے پڑتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے قلام پاک خدا دل یہ عمر کا بولے پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جلاللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اسلام علیکم آپ لوگ کیسے ہیں جی شکر اللہ کا میں ٹھیک ہوں اور یہاں پہ جو ہے تاری کی تیاری ہو رہی ہے یہاں تیاری تو نہیں ہو رہی سب کچھ باہر مطلب یہ چیزیں باہر سے ہی آئی ہیں اور ہم جو ہے ان کو نکال لیں تربو جو ہے وہ بھی میرے سیسر کاٹ رہی ہے اچھا جی یہ افتاری جو ہے میری امی کی طرف سے تھی میرے امی لوگوں ان کی طرف سے تو ان کے گھر پہ ہونے تھی افتاری جو ہے یہ آج تو جو زندے تھی لیکن ان کے گھر میں لائٹ کا کوئی مسئلہ ہو گیا بجلی کا تو اس وجہ سے ہے پھر جو ہے وہ افتاری ہم نے اپنے گھر پہ رکھ لی مطلب ہم نے کار کے ادھر کر لیتے ہیں تو بس یہاں پہ جو ہے یہ کورما ہم نے بعد میں بنایا تھا مطلب افتاری کے بعد بنایا تھا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں افتاری کی ساری چیزیں میرا بھائی جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ ہی میں باہر سے لاؤں گا تو آپ کچھ بھی نہ بناو تو وہ تو کھانا بھی کہہ رہا تھا کہ آپ کچھ بھی نہ بناو میں سب کچھ باہر سے لاؤں گا کیونکہ ہماری طرف سے ہے تو آج آپ مطلب ریسٹ کرو لیکن میں نے اسے پھر کہا کہ نہیں آپ بس جو ہے نا افتاری کیلئے کچھ چیزیں لے کے آؤ باقی جو ہے ہم گھر پہ ہی بنائیں گے تو پکوڑے بھی پھر میرا ہزبن نے کہا کہ نہیں وہ گھر پہ میں بناوں گا تو انہوں نے گھر پہ بنائے اور ٹینگ اور جو رفضہ وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم نے گھر پہ بنائی تو اس کے بعد جو ہے باقی کچھوریاں اور جو ہے دیوالے اور فروٹ چارٹ یہ چیزیں وہ باہر سے لے کے آئے تھا تو کورما اور انجھ چیزیں پھر ہم نے بنا لیتی گھر پہ تو اصل میں باہر میں بھی ہم وہاں پہ کر لیتے لیکن انہوں نے جانا ہوتا ہے میرے ہمیں مطلب انہوں نے سب اپنے گاؤں جانا ہوتا ہے تو اس وجہ سے پھر ہم نے کہا کہ چلو ادھر کر لیتے ہیں تو شکر اللہ کا بہت اچھی ہو گئی تھی اور بہت مزہ آیا تھا مجھ سے تو جو ہے افتاری میتنا نہیں کھایا جاتا میں تو بس مجھے پکوڑے اچھے لگتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ بس پکوڑے ہوں اور سادھا پانی مطلب کہ یہ تھنڈا ہو لیکن سادھا ہو بلکل تو میں وہ پی لیتی ہوں اور یہ تینگ وغیرہ مجھ سے نہیں پیے جاتے اتنے ان کو پیتے ہی نا سر میں دل شروع ہو جاتا ہے میری تو میتھا کسے مجھے پسند نہیں ہے اتنا تو میں تو بس جو ہے پکوڑے اور سادھا پانی اور ایک کچوری مجھے اچھی لگتی ہے تو وہ کھاتی ہوں میں تو اس کے بعد یہاں پہ میں دہی بنا رہی ہوں یہ ایک سسٹر ہے توبہ الیاس انہوں نے مجھے پوچھا تھا تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کیسے بناتی ہیں تو ان کے لیے میں من کو بتا رہی ہوں یہاں پہ میں نے دودھ لیا تھا ایک کلو کے کریت تھا ایک کلو ہی تھا دودھ تو اُبلاو تھا وہ لیکن اس کے لیے گرم ہونا چاہیے تو اس کو میں نے تھوڑا گرم کر لیا تھا دودھ کو زیادہ گرم نہیں تھوڑا سا گرم مطلب کہ نیم گرم تقریباً اتنا تو اس میں میں نے جو ہے اتنا دہی ڈالا تھا اتنا سبس ڈالا تھا کیونکہ اچھا اس کو ڈال کے جو ہے میں نے پھر مکس کر دیا دہی اس میں اگر زیادہ ڈال دیں تو پھر دہی جو ہے کھٹا ہو جاتا ہے تو جتنا کم ڈالیں تو میٹھا ہوتا ہے میٹھا دہی بنتا ہے تو میں نے پھر اس میں جو ہے اتنا دہی ڈال کے اور اس کو جو ہے میں نے رکھ دیا تھا ڈھک کے تو رکھا میں نے اس کو مائکروویب میں تھا یہ میں نے بنایا تھا سیری ٹائم میں نے یہ بنایا تھا تو اس کو اب میں نے پھر بعد میں تقریبا دوپیر کو میں نے اس کو نکال لیا تھا تو یہ اس طرح کا بنا تھا گئی جو ہے پھرکل کریم جیسا اور میٹھا بہت اچھا گھر میں بناتی ہوں تو بہت اچھا بنتا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میں اگر میں ایسے بناتے ٹھیک ہے جی تو یہ ہے جمعہ کا دن تو اچھا جمعہ سب کو بہت بہت مبارک کو آخری جمعہ یہ رمضان کا اور اللہ تعالی سب کی جو ہے وہ جائز کا اشار اللہ تعالی سب کی جو ہے وہ پوری کریں تو اس کے بعد جو ہے میں یہاں پہ کپڑے پریس کر رہی ہوں اور میں نے اپنے بھی کپڑے کیے تھے اور اپنے ہزبین کے کیے بیٹی کے کاریوں اور بیٹے کے بھی کیے تھے سب کے میں نے کپڑے جو ہے وہ پریس کر لیے تھے تو اصل میں آج جمعہ ہے اور آج ہماری افطاری بھی ہے میری نند کے گھر پہ تو ابھی ہم انشاءاللہ تعالی جمعہ وغیرہ ابھی تو نہیں پھر لیکن شام ٹائم جو ہے پھر ہم انشاءاللہ تعالی وہاں جائیں گے تو نماز پڑھ لی تھی قرآن پاک بھی پڑھ لیا تھا پھر اس کے بعد ہم پھر ابھی ہم وہاں جا رہے ہیں اور جاتے جاتے جو ہم اتنا ٹائم ہو گیا تھا ہم بلکل لیٹ ہو گئی کیونکہ میرا بیٹا وہ اپنے نشوز لینے چلا گیا تھا تو وہ لیٹ آیا تھا سب کچھ باند ہو جانا تھا کل تو پھر وہ شوز لینے چلا گیا تھا تو یہاں پہ ہم افتاری کر رہے ہیں اس کے بعد کھانے کی اور چائے وغیر ابھی ہم نے پی تھی سب لیکن وہ ویڈیو میں نہیں بنائی مجھ اچھا نہیں لگا میں وہ بنا ہوں تو ان کے گھر تھے خرگوش اور یہاں پہ حمزہ ان کے ساتھ انجائے کر رہا تھا خرگوش ان کے ساتھ ہم جا رہے ہیں گھر واپس اور ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو سب سب کر دیجئے گا لائک بھی کر دیجئے گا اور اگر کوئی نیو کوئی ویڈیو دیکھ رہا تو وہ بھی سب کر دیجئے گا آپ بھی اللہ حافظ